آسٹیلین گورنمنٹ آب وہاں کی ہوم فیئر منسٹری کی طرف سے آسٹیلین ایمیگریشن سسٹم کو لے کر کافی بڑی اناؤنسمنٹ چینجز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیسکلی اس کے تین کارن ہیں پہلا جو ایمیگریشن سسٹم میں لوپ ہولز ہیں اس کو بند کیا جائے دوسرا جو ہے جو وہاں پہ فراؤڈولینٹ ایپلیکیشنز لگتی ہیں ان کو روکا جا سکے اور تیسرا جو ہے کس طریقے سے انٹرنیسٹی سٹوڈنٹس کو سپلائیڈ کیا جاتا ہے فرینچلی تو اس کو بند کیا جائے یہ تین مددے بیسکلی انیورسٹیکشنز کے ہیں اگر آسٹریلیا جو ہے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کا ویزا بھی آ چکا ہے تو انیورسٹیکشنز کے بارے میں ان چینجز کے بارے میں جاننا بہت زیادہ جروری ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو تو انڈ تک چلتے چلتے آپ کو جو جو اسٹریلیا کا نیو امیگریشن جو سسٹم انہوں نے اننونس کیا ہے جہاں چینجز اننونس کی ہیں وہ بلکل کلیر ہو جائیں گے تو بات کرتے ہیں جو نئی چینجز اننونس کی گئی ہیں حالانکہ اس پہ میں رہی دو تین ویڈیوز بڑا چکا ہوں اسٹریلیا نے جو چینجز کی ہیں اور یہ کافی ٹائم سے جو ہے ڈسکشن کا جو ہے وہ مدہ بھی بنا ہوا ہے لیکن یہاں پہ تین مین جو مقصد انہوں نے رکھے ہیں یہ بلکل فرس ٹائم ہوا ہے کہ کلیر کٹ انہوں نے بتایا ہے پہلا انہوں نے بتایا ہے کہ جو امیگریشن سسٹم میں ہمارے لوپ ہول ہیں ان کے لوپ ہول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں جن کی سٹڈی ابھی سکس منت سے کم ہوا ہوتا ہے تو عام طور پہ وہاں پہ جو آن شور وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ سٹوڈنٹ کو یونیویسٹی سے اٹھا کے کسی کالی میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ایک جان دو پروگرم دے دیتے ہیں جس سے ان کو کام کرنا ایزی ہو جائے تو اس میں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہے انٹرنسٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور ہم اس چیز کو لے کر انشور کرنا چاہتے ہیں کہ انسٹریلیا میں جو ہے ہائی لیول کی کوالٹی لیول کی جو ہے سٹڈی مل سکے لیکن اس کے قارن جو یہ شیفٹنگ ہوتی ہے انسیجیوشنز کی اس کے قارن کہیں نہ کہیں پہ ہمارا امیگریشن سسٹم ہے پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے تو ہم اس لوپ ہول کو بند کرنے جا رہے ہیں آپ سے کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا یونیویسٹی جا کالیج وہ چینج نہیں کر پائے گا جو اپنے آپ پہ بہت بڑی انونسمنٹ ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے خاص کر کہ یہاں سے ڈگری میں جاتے ہیں جہاں یونیویسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کالیج چینج کر لیتے ہیں تاکہ وہاں پہ کام جو ہے وہ کیا جا سکے وہاں پہ جو ورکنگ رائٹس ہیں ان کو لگایا جا سکے تو اس چیز کو نوٹ کر لیجئے یہ چیز جو ہے آپ سے بند ہونے والی ہے دوسرا مدہ جو ہے وہ انٹرنیشن سٹوڈنٹ کی جو فنینچلی ان کو سپلائٹ کیا جاتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے تو اس میں کیا ہے جو کافی انہوں نے کہا ہے کہ کافی جو ایجوگیشن پروائیڈر اسٹرین پہ آسٹریلیا میں ہیں وہ سٹوڈنٹ کی ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن کوالیٹی ایجوگیشن نہیں دیتے ہیں تو اب سے ہم اس چیز کو بند کرنے جا رہے ہیں پشٹ انہوں نے کیا ہے کہ جو بھی انسیٹوٹ ہے اس کی ریفیوزل ریٹ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی تو اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی انوزمنٹ ہے اگر اس کو سسپینچن سرٹیپیٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو وہ انسیٹوٹ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کو رکروٹ نہیں کر پائے گا تو آپ نے جو بھی کالیج یونیورسٹی ایسٹریلیا میں چوز کرنا ہے تو بہت دھیان سے اور سو سمجھ کے چوز کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایسٹریلیا میں جو ہے وہ اپنا انسیٹوٹ چوز کر لیں اپنے آپ میں پہلی بار جنوز کیا گیا ہے کہ ریفیوزل ریٹ اگر ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو اس انسیٹوٹ کو باقی بھی فیکٹر ہوں گے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے تو یہ چیز جو انہوں نے کی ہے تاکہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹس کو کوالیٹی ایجوکیشن مل سکے اور وہی انسیٹوشن جو ہے وہ وہاں پہ پریڈ کریں جو واقعی میں کوالیٹی ایجوکیشن جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں تیزرا مدہ فراؤڈلنٹ ایپلیکیشن کو روکنے کے لیے ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی ایپلیکیشن میں کئی ایسے ڈاکومنٹ لگ جاتے ہیں خاص کر اگر فرینچلز کی بات کریں تو وہ جینور نہیں ہوتے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ نے کلیے کر دیا ہے پہلا ہم جو لیونگ سپینس ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں پہلے آپ کے ٹوئنٹی ون تھوڈنٹ تھا اب جو ہے آپ کا ٹوئنٹی فور تھوڈنٹ 505 اسٹریلین ڈالر آپ کو شو کرنا ہوگا اور دوسرا جو ہے آپ کے جو بھی ڈاکومنٹ لگیں گے اس کے بعد اسٹریلین سٹیڈی ویزا میں تو پروپرلی سکین کیا جائے گا پروپرلی ویریفائی کیا جائے گا اگر اس میں کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ پایا جاتا ہے جو جینور نہیں ہے تو بہت بڑی دکت آ سکتی ہے تو یہ چیز جو انشور کر دی ہے کہ اب کے بعد جو بھی اپلیکیشن اسٹریلیا میں لگیں گی تو اس کو پروپرلی ویریفائی کیا جائے گا تاکہ جو جینور اپلیکیشنز ہیں وہ ہی اسٹریلیا میں آئیں جو بھی فروڈلینٹ اپلیکیشنز ہیں ان کو بند کیا جا سکیں تو یہ موٹے موٹے تین مدے ہیں جو اسٹریلین گورنمنٹ نے جو ہے ان کو روکنے کے لیے اناؤنس کیا ہے آنے والے دنوں میں اس سے یہی کلیر ہوتا ہے کہ اسٹریلیا جو ہے کم سے کم انڈین سٹوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ جو ہے سٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے اگر آپ اسٹریلیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ہی اڈوائز دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کا پروفائل جو ہے بلکل کریم ہے آپ کے پروپر جو ہے فنڈز ہیں اور آپ جو ہے کہ جینور اپلائی کیجئے تب ہی اسٹریلیا آپ کو جو ہے ویزا دے گا ادروائز آپ کی سی او ای ہی نہیں ملے گی آپ کا جی ٹی ہی کلیر نہیں ہوگا میکسیمم ڈو میکسیمم شیئر کر دیجئے تاکہ سٹوڈنٹس کو پتا جل سکے کہ ایسٹریلیا میں جو اس ٹیم پہ اینانسمنٹس ہوئی ہیں اور جو سٹوڈنٹ وہاں پہ جا چکے ہیں وہ بھی اس سے جانوں ہو سکے باقی اس ویڈیو کے ریڈنگی رکوش چنہ ہے تو نیچے لکھ دیجئے اب کانسر مل جائے گا راج بیچہ ہل تینکیو سو مچ